جی ہاں تو پاکستان نے اپنا میچ ہار چکا ہے صرف سات ران سے اٹھارا رانچ چاہیے تھے آخری آور میں مجھے لگتا ہے کہ یہ میچ پاکستان کو جیتنا چاہیے تھا جیسے پاکستان نے فائٹ بیک کی ہے دو جلدی وکٹے گر گئی تھی لیکن پھر انہوں نے قاسم اکرم اور یاسک خان نے بڑی اچھی پارٹرنشپ کی وہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے میچ میں جو میچ کو بالکل بدل دیتا ہے انڈیویجول بریلینٹ رم اندیب سنگ بہت عزبردست کیچ پگڑتے ہیں وہاں یاسر خان آؤٹ ہوتے ہیں پھر دوسری تیسری بول پر قاسم اکرم بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں یہاں فور آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن پھر عرفات مناس بہت ہی اچھی پاری کھیلتے ہیں اننگز کھیلتے ہیں فورٹی سامتنگ رنز کرتے ہیں اچھی پارٹرنشپ کرتے ہیں حیدر علی کے ساتھ جو ایک لمبی اننگز کھیلنا چاہ رہے تھے لمبا لے کر جانا چاہ رہے تھے لیکن غلط ٹائم پر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد انٹری ہوتی ہے سامت عبدال سامت کی کیا چھے ساتھ بولیں وہ کھیلتے ہیں ٹوینٹی سامتنگ رنز کرتے ہیں تین سو پچاس کا سرائی کرر تھا مزہ آیا جو اس کی بوڈی لینگویج تھی اور پاکستان کے اس میج میں مجھے ایک بدماشی واپس آئی ہے پاکستان میں وہ اگریشن واپس آیا ہے پہلے صوفیان مکیم نے ایسے سائلنٹ کار کو بھی شیخ شرما کو آؤٹ کیا اور بہت اچھی اس نے بولنگ کی لیکن وہ میں جو ایٹی ٹیو کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی جو ہمارے نیشنل ٹیم میں جو ابھی کھیل رہے ہیں وہ بڑا شریف سے بننے ہیں وہ جو نائنٹی سیٹی سیونٹیز میں اگریشن ہوتا تھا پاکستان میں وہ دوبارہ واپس آئے گا ان لڑکوں کی وجہ سے صوفیان ایک ہے اس نے پشلے امرجنگ میں بھی ایسے کچھ سینٹ بیک کیا تھا بیسمن کو اور سمت کی کیا پہلا چھکا اسے میں لگایا باڈی لینگویج آیا اس کو دیکھا فاس بولر کو فاس بولر ڈٹ چکا تھا لیکن خیر پاکستان میچ تو خار گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہتر ٹیم تھا انڈیا سے فیلڈنگ پاکستان بہت اچھی تھی صرف ایک کیچ ہیدر علی نے جو لوس کیا وہاں ڈروپ کیا سوری اس نے ٹیپنگ شیپنگ بہت زیادہ کی ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ٹیپنگ مدد نہیں کرتی تو اس کے بعد اس کو خاتمیں بھی لگا تو یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ زمان خان کو پاور پلے میں بولنگ نہیں دینی چاہیے تھی کیونکہ ہم نے لہور کلندر میں بھی دیکھا ہے کہ اس کو پاور پلے میں مار پڑتی ہے مجھے لگتا ہے کہ امران جونئر جس نے دو آور کیے اور صرف داس رانس دیئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو تیسرا آور بھی دینا چاہیے تھا جیسے انڈین بولر نے کیا ہے جس نے لاسٹ آور کیا ہے اس کے بعد جو میں کہہ رہا تھا پہلے سفیان مکیم کا مجھے ایٹیٹیو بہت پسند ہے یہ جو گریشن والا ہے یہ ہونا چاہیے نوک شوک ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلے کے ساتھ شروع ہو جاؤں مارنا ہے دوسرے کے ساتھ لیکن نہیں ایسا سینڈ بیک ہونا چاہیے کچھ بات چاہت رو نوک شوک ہونی چاہیے اچھی بات ہے باقی انہوں نے جو وکٹیں رکھی ہیں پیچھے رنگ برنگی ریڈ کلر کی وہ بڑی کمفیوزنگ ہے پتہ لگتا ہے کہ آر بول پر آؤٹ ہو جائے گا کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی ہوتی ہیں وہاں جب وکٹ کو لگتی ہے تو وہ بل جاتی ہیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ آر بول میں لگ جائے گا کہ رنگ کچھ ایسا ہے وکٹوں کا تو پلیس وکٹوں کا رنگ چینج کریں کمفیوز ہوتا ہے پاکستان پاور پلے میں بڑی مار پڑی خاص کر کے چھویں آور میں پچیس رنس مارے ہیں جی ابھی شیئر شرمان ہے ہمارے جو فاس بولر ان کا اج دے نہیں تھا شوٹ بولنگ وائیڈ وائیڈ کراتے رہی ہیں وہ پچیس رنس آخری آور میں کھائے ہیں اس نے وہ ٹرننگ پوئنٹ ہوا اس کے بعد وہ کیج ٹرننگ پوئنٹ ہوا انڈیا کے حساب پاکستان نے بھی ایک انیس آور کا فادمی ناس نے لیا سمد نے جو آور لیا سولہ سترہ کا وہ آور اس نے لیا تو خیر پاکستان جو اگر میچ جی جاتا تو وہ ٹرننگ آور ہونے تھے لیکن جو نہیں جیتا لیکن مجھے اچھی ٹیم لگی اور کہہ سکتے ہیں کہ بیٹر ٹیم لگی اور انڈیا سے فیٹر لگی مجھے وہ تو انڈیویجول بریلینس تھا رماندیب کا لیکن اوورال دیکھا جائے تو سنگلز کو ڈبلز نہیں ہونے دیا پاکستان نے ران آؤٹ بھی ہوا کیچ بھی اچھا کیا سارا کچھ اچھا جا رہا تھا صرف حیدر علی کی وہ کیچ چھوڑنے کے بعد پاکستان جو مومنٹم پاور پلیئر سے شیفٹ ہوا وہ ہے ساتھویں آور میں وکر ملی سفیان مکیم کو پھر آٹھویں آور میں ملی اس کو قاسم اکرم کو جس نے بہت بہت ہی اچھا سپیل کیا چار اووروں کا مجھے لگتا ہے کہ بیس بولر رہا پاکستان کا اس کو صرف ایک یا دو بکٹیگ ملی لیکن اس نے بولنگ بہت سو بردست کی انڈر پریشر کیا اور سپن کے خلاف یہ انڈین بیس مین فسے ہیں وہ سٹیٹس بھی نکال رہے تھے صرف ہنڈر کا سٹرائک ریٹ کن کا تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں ہنڈرٹ اور انہوں نے ہنڈرٹ آن ایٹی رانس بنائے ہیں نو اوور میں صرف چھے کی رانس کے اوور کیا انہوں نے تو خیر ہوتے ہیں ایسا میچ ہر جیت تو ہوتی رہتے ہیں لیکن پاکستان اوور اول اچھا کھیلا اور یہ بات کرتے ہیں نا کہ امرجنگ ٹیلنٹ خیر یہ امرجنگ ایشیا کپ ہو رہا ہے اور دونوں کی امرجنگ ٹیم میں آ رہی ہیں لیکن اتنا فرق مجھے نظر نہیں آیا کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کی نمیسٹر کرکٹ بیٹھتے رہا ایپیل کے یہ پرفورمس آئے ہوئے تھے ابھی شیخ شرمہ رماندین سکھ بھی کھیلتا ہے سمرن سمرنجید میں رہا ہے سمرنجید تھا ہاں وہ اپنر پنجاب کے لیے کھیلتا ہے تلک ورمہ ممبے کے لیے کھیلتا ہے ایپیل کے پرفورمس راہل چار پتہ ہیں کہ چار پان سال ہو گیا ہے اس کا ایپیل کھیلتے ہوئے تو انڈیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے پچھلی بار جب ہارے تھے یہ کہہ گئے تھے آپ نے بڈوں کو کھلا دیئے تو ہمارے تو یانگسٹر تھے تو پھر ہم ہار گئے لیکن اس بار ہمارے بہت یانگسٹر ہیں اور اتنا فرق مجھے نظر نہیں آیا قوالٹی آف کرکٹ کا جس بیٹ ڈے ہو سکتا ہے دونوں طرف جا سکتا تھا میچ تو اوورال اچھی کرکٹ ہوئی مزہ آیا میچ دہنے کا نیکس ٹیم لاکھ ہمارا ساتھ ہوگا انشاءاللہ